اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خیریہ سے رہیں رمضان کا مہینہ ہے تو خصوصی دعاوں کی اپیل ہے اور جو بھائی بھی یہ ویڈیو کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا گھر ہیں چینل کے متعلق کیونکہ ابھی پیپر آنے والے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس چینل پہ اور کورین لینگویج کا جو کورس ایپی ایس ٹوپی کا وہ سی کر سکیں تو فرینڈ چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں دو سو اکی سے لے کر دو سو تیس تاکہ یہ ویڈیو ہوگی تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں اونرن کھمیوئیر امنیدہ اونرن آج کھمیوئیر امنیدہ جمعہ ہے خالی جگہ ان نن اس کی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ایڈیوئیر امنیدہ کیا کہا اس نے کہ اونرن کھمیوئیر امنیدہ آج جمعہ ہے خالی جگہ ان نن ایڈیوئیر امنیدہ اتوار ہے یا اتوار ہوگی اگر آج جمعہ ہے تو پھر اتوار کب ہوگی یعنی کہ پرسوں آنے والی جو پرسوں ہیں اتوار ہوگی تو اس میں ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پرسوں کس کو کہتے ہیں خجے کہتے ہیں جو گزرا ہوا پرسوں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوجھے کزرے ہوئے کال کو کہتے ہیں نیل آنے والا کال مورے آنے والا پرسوں اس میں نمبر فور جواب ہوگا آپ اس کو ٹک کر لیں یعنی کہ اونرن کھمیوئیر امنیدہ خالی جگہ ایڈیوئیر امنیدہ یعنی کہ مورے مورے نن کھمیوئیر امنیدہ پرسوں جو ہے وہ اتوار ہوگی تو پھر اینڈ نمبر چار جواب ہے اس کا نمبر دو سو بائیس ہے ہنگوک سارم کورین لوگ پھاپھا گو چاول اور ہمچی یہ ان کی ڈیش ہے کھوگی گوشت سینگسون مچھلی کو کہتے ہیں نامل نامل کہتے ہیں جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کاتھن کاتھن کہتے ہیں کی طرح کے خالی جگہ المقسمیدہ کیا ہوگا کہ کورین لوگ چاول اور کھمچی گوشت مچھلی جڑی بوٹیاں کی طرح کے خالی جگہ مقسمیدہ کھاتے ہیں تو اس میں آئے گا خورت کہتے ہیں برتنوں کو خوائیل پھالوت ہے پانچان پانچان کہتے ہیں ڈیشیز کو لوازمات تو اس کا جواب نمبر تین ہوگا کہ کورین لوگ چاول ہنگوک سارمان پھاپھا گو کھمچی کھوگی سینگسون نامل کاتھن کھالی جگہ المقسمیدہ کہ کورین لوگ چاول کھمچی گوشت مچھلی جڑی بوٹیاں کی طرح پانچان لوازمات کھاتے ہیں اس کا جواب نمبر تین ہے فرینڈز اس کے ساتھ ہی ہم دو سو تری سٹار کرتے ہیں تھو تھسیو تھو تھسیو تھو کا مطلب ہوتا ہے مزید زیادہ تھسیو کھائیے تھو تھسیو مزید کھائیے اس نے کہا مانی موگو سویو بہت زیادہ کھا چکا ہوں میں پہلے ہی مانی موگو سویو بہت کھا چکا ہوں خالی جگہ ای یا گا اس کا بھی میں نے آپ کو گریمر جو پیٹرن تھا وہ سمجھایا ہوا ہے پھلو سو بھر جانے کی وجہ سے تھو مزید موگل سوپ سویو کھا نہیں سکتا کیا کہا اس نے تھو تھسیو مزید کھائیے مانی موگو سویو بہت کھا چکا ہوں خالی جگہ میں آئے گا پھے پھے کہتے ہیں پیٹ کو پھے گا پھلو سو پیٹ بھر جانے کی وجہ سے تھو مزید موگل سو اپسویو نہیں کھا سکتا تو نمبر ایک جواب ہے فرینڈ اس کا اس پہ آپ ٹک کر لیں اس کے ساتھ ہی دو سو چوبیس ہے یہ نیو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھئے گا نیل تھے جون خاندن دے کیا کہا اس نے کہ نیل آنے والے کال تھے جون جو ہے وہ ان کے سیٹی کا نام ہے خاندن دے جانا ہے کھچھا پھیورل کھک یہ میں ہے یا ہے یو اس نے کہا کہ جو ٹرین کی ٹکٹ ہے کھچھا پھیورک ٹرین کی ٹکٹ ہے کھک ضرور یہ میں ہے یا ہے یو کہ بکنگ کروانی ہوگی اس کی کہ ضرور اس کی جو ہے نا خریدنی پڑے گی ٹھیک ہے نا کیا کہا اس نے کہ کال میں انہیں تھے جن جانا ہے تو ٹرین کی ٹکٹ ضرور خریدنی پڑے گی اس نے کہا آنیوں نہیں یہ میں حج آنا تو اگر آپ نہ بھی خریدیں تو یا نہ بھی بک کریں تو یہ میں حج آنا تو نہ بھی کریں تو خالی جگہ اے سو سالسو ایسو اے سے سالسو اے سو خرید سکتے ہیں اس میں آئے گا میپھیو سو میپھیو سو کہتے ہیں ٹکٹ بوکس جو ہوتا ہے نا ادھر جب بھی آپ ٹرمینل پہ جاتے ہیں تو ادھر میپھیو سو تایا ٹکٹ ہے ادھر سے آپ خرید سکتے ہیں اس نے کیا کہا آنیوں نہیں یہ میں حج آنا تو آپ نہ بھی خریدیں تو میپھیو سو اے سو سالسو ایسو اے سو میپھیو سو کہتے ہیں ٹکٹ گار کو اے سو سے سالسو ایسو اے سو خرید سکتے ہیں تو اس کا نمبر اے کی جواب ہے فرینس اس کو آپ اچھے سے ٹکٹ کر لیں یہ نیو سوال ہے اس کے بعد ہے دو سو پچیس یہ بھی نیو ہے چھونن میں خالی جگہ اے سو ایرل ہم نیدہ پر کام کرتا ہوں چھونن میں خالی جگہ اے سو ایرل ہم نیدہ میں یا پر کام کرتا ہوں یو جمن فودو تانن ایرل ہم نیدہ یو جم کہتے ہیں آج کل یوت ہے نا آج کل اس کو کہتے ہیں فودو انگور تانن توڑنے کو کہتے ہیں ایرل ہم نیدہ کام کر رہا ہوں اس میں پھر آئے گا خونجانگ فیکٹی کو کہتے ہیں نونگ جانگ کہتے ہیں فارم کو ٹھیک ہے نا کوئی بھی فارم ہے نا جدھر سبزی کا یا فروٹ کا اس کو کہتے ہیں فلو کا نونگ جانگ کیا کہا اس نے چھونن نونگ جانگ ایسا ہو ایرل ہم نیدہ میں فارم میں کام کرتا ہوں یو جمن آج کل فودو انگور تانن توڑنے ایرل ہم نیدہ کا کام کر رہا ہوں تو فرینڈ اس کا نمبر دو جواب ہے اس کے ساتھ ہے دو سو چھبیس پھے گا مانی اپھائیو پیٹ میں بہت درد ہے کھرم پھر خالی جگہ ایک خاصہ ہو پر جا کر چھنچال پھادا پھوسے ہو مہینہ کروا کر دیکھئے مہینہ حاصل کر کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے یا کروا کر دیکھیں کھرم پھر پھونگوانے خاصہ ہو ہسپتال جا کر چھنچال پھادا پھوسے ہو مہینہ کروا کر دیکھیں تو نمبر اس کا نمبر ایک جواب ہے فرینڈز اس کو بھی آپ ٹک کریں نمبر ایک جواب ہے اس کا اس کے بعد ہے دو سو ستتائیس چھگم پھاکت نالچی کا ہوتے ہو چھگم اب پھاکت باہر نالچی نن اوتے ہو موسم کیسا ہے اب باہر موسم کیسا ہے اوتے ہو کا مطلب ہوتا ہے کیسا ہے نالچی کا میں نے آپ کو بتایا ہو ہے پہلے بھی موسم کو کہتے ہیں خالی جگہ مانی ہوگو اس ہوئے ہو بہت ہو رہی ہے اوسان الکھاچی کو ناگایا دے ہو کیا کہا اس نے اوسان الکھاچی کو ناگایا دے ہو کہ چھتری لے کر باہر جانا ہوگا یا ضرور جو ہے نا آپ چھتری لے کر باہر جائیں اوسان چھتری کو کہتے ہیں کھاچی کو کہتے ہیں لے کر ناگایا دے ہو باہر نکلنا فرینڈ اس میں پھر کیا لگے گا بارش ہو رہی ہے نا پھی پھی کا معنی ہوگو اس ہوگو بارش بہت ہو رہی ہے اوسان الکھاچی کو ناگایا دے ہو چھتری لے کر باہر جائیں اس کا نمبر ایک جواب ہے فرینڈس اس کے ساتھ مزدن چمروم چوشی کے سوئو اس نے کہا ہوتا اسمیون وہ تو چوم ذرا چوشی کے سوئو دوگے اس نے کہا نے شاگ سے جیسے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں ہیں اس میں پھر وہ کس کیا مانگا ہوں گا اس نے ہاں دونے کے لیے چھانگ کا پھینو کارتے ہیں پھینو اس میں آئے گا پینو پینو چوم چوشی گے سوئے اس نے کہا کہ نے یوگی سوئے یہ پینو نمبر دو جواب اس میں آئے گا کیا بنے گا یہ کہ سونل ہاتھ شکو شپن دے ہو دونا چاہتا ہوں پینو اس میں سابون ہو تو چوم زرہ چوشی گے سوئے دے دوگے اس نے کہا نے یوگی سوئے ہو ہاں یہاں ہے ستھکی کا خوزنگ ناسوئے ہو واشنگ مشین جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے ستھکی کہتے ہیں واشنگ مشین کو خوزنگ خرابی ناسوئے ہو آگئی ہے یا خراب ہو گئی ہے خالی جگہ اس نے کہا کہ کیسے کرنا ہے واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے کیسے کرنا ہے اس نے کہا کہ آج ہاتھ کے ذریعے دھولو اونارن آج سنرو ہاتھ کے ذریعے پالگو دھولو نیل آنے والے کال سوری سینٹھوے چھونوہ ہے سوری کہتے ہیں مرمت سینٹر سینٹر کو کہتے ہیں سینٹھوے چھونوہ ہے کیا کہا اس نے کہ آج ہاتھ سے دھولو کال مرمت والے سینٹر میں کال کر لیجئے گا خوزنگ ناسوئے ہو پھر وہ کیا کہا رہا تھا کپڑے دھو رہا تھا نا تو اس لیے اس کو کیا ہوگا پلے اس میں کیا جواب ہوگا پلے یہ نمبر تین اس کا جواب ہے ستھکی کہ خوزنگ ناسوئے ہو پلے رل اوتو کے ہاتھ جیو اس نے کہا کہ مشین خراب ہو گئی ہے کپڑے کیسے دھونے ہیں ٹھیک ہے فرمز اس نے کہا کہ آج ہاتھ سے دھولو تو کال جو ہے وہ سوری مرمت والے ادھر سینٹر میں فون کریں گے دو سو تیس ہے یوگی نن یہاں کھوٹھونگ ٹریفر کو کہتے ہیں گا مانی نانن گوشیم نیدہ مانی کہتے ہیں زیادہ کو نانن ہونے والی گوشیم نیدہ جگہ ہے یہاں پار ٹریفر خالی جگہ زیادہ ہونے والی جگہ ہے چھوشیم ہیسہو احتیاط کرتے ہوئے انجن ہا شیپشیو ڈرائیوینگ کیجئے ٹھیک ہے فرمز تو پھر اس میں کیا ہوگا ہادسہ ہوگا نا شیدو ساگو یہ نمبر تین جواب ہوگا اس کا کہ یوگی نن کھوٹھنگ ساگو گا مانی نانن گوشیم نیدہ یہاں پار ٹریفرک ہادسہ زیادہ ہونے والی جگہ ہے چھوشیم ہیسہو احتیاط کرتے ہوئے انجن ہا شیپشیو ڈرائیوینگ کیجئے تو اس کا فرمز نمبر تین جواب ہے تو یہ آپ کی آج دس خالی جگہ مکمل ہو گئی ہیں اس کو پڑھیں یہ وکیبلری آپ اچھے سے یاد کریں کیونکہ بار بار گھوم کے وہی وکیبلری آتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا سارے دوست خدا حافظ موسیقی موسیقی